گو رابطرون بچوں آج ساتھویں ککشہ میں ویگیان بیشہ کی انترگت یہ انتیم چیپٹر ہے آپ کا ویدی دھارہ اور اس کے پرباہ الیکٹرک کرنٹ اینڈ ایٹس ایفیکٹس ٹھیک ہے تو ویدی دھارہ اور اس کے پرباہ میں آپ نے پچھلی ککشہ میں کافی کچھ جانا تھا جسے کی یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹارچ کے بلب سیل ویدی دھار کے مادم سے ویدی پرباہ کا نرمار بھی آپ نے کیا تھا پرباہ میں اگر لگڑی کپڑا یا دھاتوں کا سکہ عدی پدارت رکھ کر اس کے سچالک اور ورد ہونے کی جانچ بھی کی تھی اور اس کا چتر بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو کیا ویدی پرباہ کے عویب جو اس کے کمپوننٹس ہیں کمپوننٹس آف ایلیکٹرک سرکیٹ تو جو ایلیکٹرک سرکیٹ کے عویب ہیں کمپوننٹس ہیں جیسے بلب ہو گیا سل ہو گیا تار ہو گیا ان میں سے کسی کو بھی سرل طریقے سے درسائے جا سکتا ہے تو بلکل درسائے جا سکتا ہے ہم پہلی ہیڈنگ ہماری یہی ہوگی کہ ویدیت کے جو کمپوننٹس ہیں ویدیت پرباہ کے کمپوننٹس آف ایلیکٹرک سرکیٹ جو پربت ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کمپوننٹس کو ہم کیسے درساتے ہیں ان کو پرتیک کے روپ میں کیسے ان کے سیمبلز کیا ہوتے ہیں کیسے اس کو لکھتے ہیں درساتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتائیں گے تو جو کچھ سامانی ویدیت پربت کے عویب ہیں ان کو پرتیکوں کے دوارہ درسائے جا سکتا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو فگر میں دیکھایا بھی جا رہا ہے دیکھیں یہ سیل ہے سیل کو جو پوزیٹیو نیسان ہوتا ہے جو کہ اس کی گھنڈی کی طرف ہوتا ہے وہ پوزیٹیو نیسان ہے اس کو ایک پتلی ہوریزونٹل اور پتلی ہی ورٹیکل ریکھا مطبق چھہتیج اور اردھوا دھر اردھوا دھر جو ریکھا ہے اس کے مدد سے چھہتیج ریکھا ایک سائٹ کھیچنی ہے وہ دھراتمک نیسان ہوگا دھناتمک دھرoup ہوگا اور سیل کا جو رناتمک دھرoup ہے اس میں کیا کرنا ہے جو اردھوا دھر ریکھا ہے وہ موٹی رہے گی اور جو چھہتیج ریکھا ہے اس کے مدد سے دوسری اور گئی ہے وہ پتلی ہے جیسا کی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ہے نا یہ پتلی ریکھا ہے جو چھہتیج گئی ہے اور یہ اردھوا دھر ریکھا ہے جو موٹی ہے یہ ریند چن کو درساتا ہے اور یہاں یہ دونوں ریکھائیں اردھوا دھر اور چھہتیس جو دونوں ریکھائیں ہیں یہ دونوں پتلی ہیں سامان ٹھیک ہے تو یہ پلس چن ہے دھناتماک درو ہے اور یہ رینداتماک درو ہے مطلب یہ جو سیل ہے سیل کا یہ پورشن آپ کا دھن ہے اور یہ پورشن رین ہے ٹھیک ہے یہ آپ بھی اپنے سیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو انہی ساری چنوں کے ویسے میں یہاں پر بتایا گیا ہے سامانے پریپت ہے تو ویدیت پریپت کے کچھ اویبوں کو پرتیقوں دوارا جو درسائے گیا ہے یہاں پر آپ کو چتر میں بھی دارتایا گیا ہے پرتیقوں کو درسائے گیا ہے ایک ویدیت سیل کے پرتیق میں ایک لمبی ریکھا دوسری چھوٹی پرندو موٹی سمانتر ریکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیل میں ایک دھن ٹرمینال یا دھن درو تتھا ایک رینڈ ٹرمینال یا رینڈ درو ہوتا ہے سیل کے ٹرمینال میں لمبی ریکھا دھن ٹرمینال کو تتھا چھوٹی و موٹی ریکھا رینڈ ٹرمینال کو درسائتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیلوں کے سمونوں کی بھی آؤ سکتا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک ساتھ کئی سیلوں کو جوڑ کر کے لگانا پڑتا ہے اس سمیں سیل کا جو دھن ٹرمینال ہے دوسرے سیل کے رینڈ ٹرمینال سے سنیوجت کیا جاتا ہے مطبع اس سے جوڑ دیا جاتا ہے اب جب دو یا دو سے ادھک سیلوں کے سنیوجن کو ملائے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بیٹری مطبع دو یا دو سے ادھک سیلوں کے سنیوجن کو بیٹری کہا جاتا ہے جیسے ٹارچ ہے ٹرانجسٹر ہے ریڈیو ہے کھلونے ہیں ٹی وی ریموٹ کنٹرول دیوار گھڑی آدھی جو بھی جو یہ الیکٹرونک یکتیاں ہوتی ہیں ان میں بیٹری کا اپیوگ کیا جاتا ہے کبھی کبھی آپ ایسا بھی دیکھتے ہوں گے کہ سیلوں کو ایک کے ساتھ دوسرے کو سٹا کر رکھا جاتا ہے کبھی کبھی اسے سنیوجن کرنے کے لئے موٹے تار کا اپیوگ بھی کیا جاتا ہے جو ایک سیل کے ترمینال کو دوسرے سیل کے ترمینال ایک سیل کے دھن ترمینال کو دوسرے سیل کے رن ترمینال سے جوڑتی ہے ٹھیک ہے بیٹری پر دھن اور رن دونوں چن انکیت ہوتے ہیں اب یہ دھن اور رن ابھی ہم نے آپ کو اس سیل پر دکھایا ہے یہاں جو بیٹری ہے یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو یہ دھناتمک چن ہے یہ رناتمک پھر دھناتمک پھر رناتمک پھر دھناتمک پھر رناتمک تو یہاں پر یہ تین سیل جوڑے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تین سیلوں کا سموم ہے جو ایک بیٹری بناتا ہے اب تار کیا ہے جو چالک تار ہوتا ہے اس کا یہ چن دیا گیا ہے بیچ میں گھوٹا ہے اور ایک سلنڈر کی بھاتی ہے اور سائیڈ میں دو پتلے پتلے تار نکلے ہوئے ہیں یا اس کا جو چن ہے وہ یہاں پر یہ پتلی ریکھا پتلی سیدھی ریکھا کھنس دی گئی وہ تار بن جاتی ہے ٹھیک ہے پتلی سیدھی ریکھا تار کا پرتیخ ہے چن ہے پھر اس کے بات جو سوچ ہے سوچ میں یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر اس کو جوڑ دیا جائے گا یہاں سے تو یہ بند پریپت ہو جائے گا ابھی یہ open سوچ ہے کھلا ہوا ہے مطبع ابھی بٹن بند نہیں ہے بند پریپت یہ یہاں پر جڑ گیا تو یہ بند پریپت ہو گیا کلوزڈ ہو گیا مطبع دھارہ یہاں پر چالو ہو گئی کھلا پریپت open سوچ میں دھارہ چالو نہیں ہو پا رہی تو یہ open پریپت کا نسان ہو گیا سیمبل ہو گیا اور یہ کلوزڈ پریپت کا سیمبل ہے جہاں پر پریپت کلوز ہے بند ہے دبا ہوا بنا ہوا ہے مطبع یہاں پر دھارہ چالو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے بلو بنا ہوا ہے یہ بلو کا نسان ہے چن ہے ٹھیک یہ بلو کا چن ہے یہاں پر ایک گولاکار آکرتی کے اندر تار کو M بنا دینا ہے اور ایک تار ادھر ادھر سے جوڑ دینا ہے تو یہ کچھ سیمبلز ہیں پرتیق ہیں جو ویدیت پریپت میں کام آنے والے جو اس کے گھٹک ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اب یہاں پر پریپت کو کچھ اور ادھر جاننے کے لئے ہم آپ کو ایک خریہ کلاپ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں جس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے ایک ٹارچ چاہیے ہولڈر سائد بلب چاہیے سیل چاہیے ایک کنجی چاہیے اور سنیو جک تار کے کچھ تکڑے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب یہاں پر آپ کو یہ جو ہم چتر دکھا رہے ہیں اس چتر کے انسار سارے چیزوں کو ٹارچ کو بلب کو سیل کو کنجی کو تار کے تکڑوں کو سنیو جت کرنا ہے ایک بیٹری لگانی ہے بیٹری کا ایک سیرہ کنجی کے ایک سیرے سے لگانا ہے پھر بیٹری کا جو دوسرا سیرہ ہے اس میں تار جوڑ کر کے اس تار کو سیل بلب کے ایک سیرے پر ٹچ کرنا ہے اوپر جو گھنڈی نکلی ہوتی ہے اس پر ٹچ کر دینا ہے یا اس سے باند دینا ہے اور پھر دوسری تار کو لینا ہے بلب کی نچلے سیرے سے یہاں سے یہ جو پیتل کی یا دھاتو کی جو اس میں کیپ ہوتی ہے کیپ میں سے لگاتے ہوئے کنجی میں جھوڑ دینا ہے کنجی کا دوسرا سیرہ تو اس پرکار سے پرپت کو آپ کو تیار کر لینا ہے اور جب یہ پرپت یہاں یہ پرپت کیا ہے یہاں کنجی کو جوڑا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ کھلا پرپت ہے open circuit ہے جب اس کو جوڑ دیا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ بند پرپت میں آ گیا ٹھیک یہ بند پرپت ہو گیا جیسے ہی پرپت بند ہوا closed ہوا ہم نے آپ کو پہلے پیچھے کیا بتایا تھا کہ جب یہ بند ہو جاتا ہے تو دھارہ چالو ہو جاتی دھارہ پروائیت ہونے لگتی جیسے ہی یہ اس کو کار ٹارچ میں بھی ہوتا ہے یہ جو دو سیل دکھ رہے ہیں آپ کو یہ ٹارچ کے دو سیل ہیں مطبع یہاں پر یہ سیل دونوں بیٹری کا کارے کر رہے ہیں بیٹری ایک بیٹری کا دھن سیرہ دوسری بلب سے جڑا ہوا ہے بلب کے یہاں سے یہاں سے جڑا ہوا ہے اس سے جڑا گیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں پر رن آتمک بیٹری کے دوسرے سیل کے دھن سیرے سے ایک بیٹری کا ایک سیل کا رن سیرہ جڑا ہوا ہے اور جب یہ یہ جو کنجی دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں اس میں آگے یہ دونوں تار ٹچ ہوتی ہیں تب بیٹری سے دھارہ پروہہیت ہونے لگتی ہے اور بلب گلو کرنے لگتا ہے تو یہ پریپت اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر پریپت بند ہے تو دھارہ پروہہیت ہوگی اگر پریپت کھلا ہے تو دھارہ پروہہیت نہیں ہو سکتی مطبع پریپت اگر کہیں سے ٹوٹ گیا یا کھلا رہ جاتا ہے تو دھارہ پروہہیت نہیں ہو پاتی ہے ویدو دھارہ پروہہیت کھا ہوتی ہے جب پریپت بند ہوتا ہے ٹھیک اب ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے پریپت میں ویدو دھارہ کا سروت کون کون سی چیزیں آوستے کھوتی ہیں ویدو دھارہ کی سروت کی آوشکتہ ہوتی ہے سروت کی روپ میں آپ سیل کو لے سکتے ہیں کسی بھی بیٹری کو لے سکتے ہیں پھر اپکرن جس میں ویدو دھارہ کی آوشکتہ ہے سوچالک دھاتوں کے بنے ہو ٹھیک پھر کنجی یا سوچ جس کے دوارہ پریپت کو کھلایا بند کیا جا سکتا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کی آو سکتا ہوتی ہے ہمیں ویدو دھارہ کو پروہہیت کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے اب بات کرتے ہیں ویدو تو سوچالک ہے وہ ہینچالک ہے ویدو کے سوچالک کون ہے اور ہینچالک کون ہے تو سوچالک کیا ہوتا ہے سوچالک سو دھن چالک جو اچھا چالک ہو سو جہاں بھی سب داتا ہے سو کا مطلب ہوتا ہے اچھا تو سوچالک اچھا چالک ہے کس کا ویدو کا تو ایسے پدارت جن میں سے ویدو دھارہ ہو کر پروہہیت ہو سکے وہ ویدو کے سوچالک ہوتے ہیں یعنی جو اپنے سے ویدو دھارہ کو پروہہیت ہو نہیں دیتے ہیں یا ان سے ویدھو دھارہ گزرتی ہو ان سے نکلتی ہو اس کو سچالک کہا جاتا ہے ٹھیک سبھی دھاتویں مصر دھاتویں گریفائٹ آدھے ویدھت کے سچالک یا اچھے چالک ہوتے ہیں اور ہین چالک کیا ہے بے پدارت جو اپنے میں سے ہو کر ویدھت کو پروہہیت نہیں ہونے دیتے ہیں وہ ہین چالک کہہ جاتے ہیں جو اپنے میں سے ویدھت کو پروہہیت نئے ہونے دیتے وہ ہین چالک کہہ لاتے ہیں جیسے ادھاتویں ہیں گریفائٹ کے اترکت گریفائٹ ایک سچالک ہے گریفائٹ کے اترکت جتنی بھی ادھاتویں ہیں وہ سب ہین چالک کہہ لاتی ہیں لکڑی کانچ پلاسٹک سس وائیو ادھکانس گیسے ویدھت کے ہین چالک ہے اب ان سچالک اور ہین چالکوں کے پریشن کے لیے بھی ایک کریہ کلاب کر کے دیکھ لیتے ہیں آئیے اس کو بھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہوگا یہاں پر اس کریہ کلاب کے لیے آپ کو ایک سیل لینا ہے آپ اپنے آرام سے گھر میں اس کریہ کلاب کو کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے آپ کے پاس سیل بھی ہوگا ٹارچ بھی ہوگی بل بھی ہوگا ٹارچ کا پیپر کلپ بھی ہوگی اور کاغج بھی ہوگا چاک بھی ہوگا ماچس کی تیلی بھی ہے ربڑ بھی ہے اور تمام پرکار کی آپ گیا سکاچ کی یا کسی بھی الیمینیم کی یا سٹیل کی کوئی بھی بیکر لے سکتے ہیں یا کوئی بھگونا لے سکتے ہیں نیبو بھی گھر میں ہوتا ہے اور نمک بھی ہوتا ہے تیل بھی ہوتا ہے ناریل کا تیل بھی ہوتا ہے پانی بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں آسانی سے اپلپد ہو جاتی ہیں اور اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں بھگو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کریے گا بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پریکٹیکل کو جرور کریے گا دھارہ پروائیت ہوتی ہے یا نہیں اوکی تو کیا کرنا ہے ہم کو ہم کو سرپردھم یہاں جیسا کہ یہ چتر دکھا رہا ہے اس میں ہم کو تین بیٹریلز لینی ہے مطبع سیل لینے ہیں ان تینوں سیلوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور ایک سیل کا جو یہ دھن دھرو ہے یہ سیرا یہ جو نوڈ کیپ دکھ رہی ہے یہ دھن آتمک ہے اور یہاں یہ جو چپٹا یہ سیرا ہے یہ دھن آتمک دھرو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دھن دھرو سے ایک تار کو ہم کو کہاں جوڑنا ہے بل مکے اس کیپ میں جوڑنا ہے لیکن کیپ کے اوپر جو اس میں یہ لگا ہوا ہے اس پہ نہیں جوڑنا جو کیپ کے اوپر ایک ہنڈی نکلی ہوتی ہے اس ہنڈی میں نہیں جوڑنا اس کو یہ دھن رکھئے گا دھن دھرو کیپ پہ جوڑنا ہے جو الیمینیوم کی یا پیتل کی اس میں جو کیپ لگی ہوتی ہے اس میں کیپ ہوتی ہے اس کیپ نہیں آپ کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر جو گھنڈی لگی ہوتی ہے اس گھنڈی پر نہیں جوڑنا ہے ٹھیک گھنڈی سے آپ کو دوسرا تار جوڑنا ہے اور جو کی سوچ سے ہوتے ہوئے بیٹری کے رڈاتمک درو کو ٹچ کرے ٹھیک اور بیٹری کا جو رڈاتمک درو ہے وہ بھی سوچ سے جوڑا ہونا چاہیے اور ان دونوں سوچ کو جب آپ جوڑ دیں گے پریپت آپ نے اس پرکار کا بنا لیا ٹھیک اب اس پریپت میں یہاں تار کے تکڑے دھاتو کے تار کا تکڑا ہے اس کو آپ نے لگایا ہوا ہے یہاں پر سوچ پہ تب تو یہ بلب جل رہا ہے ٹھیک اب اس دھاتو کے تکڑے کو آپ نے کیا کیا یہ یہ نمک کا گھول تھا اس میں پروہ کیا اور پھر اس سوچ کو آن کیا تب دیکھتے ہیں بلب جلتا ہے یا نہیں یہاں پر جو A اور B سیرے ہیں آپ پاس جڑے ہوں تو جلنے لگتا ہے اب اگر A اور B کے دونوں کے بیچ میں یہاں یہ جو نمک کا گھول ہے اس سے دونوں کو جوڑ دیا گیا یا پیپر کلپ سے جوڑا گیا یا پینسل سے جوڑا گیا یا ربر سے جوڑا گیا تب کیا یہ بلب جل پاتا ہے یا نہیں اس کو دیکھنا ہے ہمیں A اور B سیروں سے دو پیپر کلپ جوڑ دیتے ہیں ان کے بیچ ایک ایک کر ان یا الگ سے ہی آپ پیپر کلپ کی طرح ہی اس سے جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سویت سے پیپر کلپ جوڑ دیا یا پیپر کلپ کے بیچ میں پینسل جوڑ دی گیا پینسل سے گیا دارہ پروائیت ہوتی ہے یا نہیں جد بلب جل جاتا ہے تو پرپت سچالک ہے نہیں جلتا تو ہین چالک ہے مطلب جو پدار ٹینسل یا یہ نمک اور جل کا گھول یا ربڑ اگر ان سے نہیں جلتا ہے تو وہ ہین چالک ہے اسی پرکار بن پیالیوں میں لیے گئے درو کے اندر باری باری سے اے اور بی سیروں کو کلپ لگا کر مطلب کلپ یہاں پر جب لیکوڈ میں ڈالنا ہے تو کلپ کو ہٹانا پڑے گا اور ان کو ڈوبونا پڑے گا ڈوبونا کیسے ہے کہ دونوں آپ ملے نہ دوری بنا کر رکھنی ہے جل کے دورہ اس لیکوڈ کے دورہ ملے جیسے ہم نے پانی کہا کیروسین تیل کہا ناریل تیل کہا ان سب کو لے کر 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 اور پھر بتائیے گا کی کیا ہوا کس میں ہوا کس میں نہیں جلا بلب کس میں جلا اور کس میں نہیں جلا ٹھیک ہے یدی بلب جلتا ہے تو درم ویدیت سچالک ہے نہیں جلتا ہے تو وہ ہین چالک ہے اب ان ساری چیزوں کو آپ کو یہاں پر ساری میں کر نا ہے آپ لوگ اس کو کر کر کے بتائیے کہ کیا مچس کی تیلی لگانے سے بلب جلتا ہے یا نہیں پلاسٹک سے بلب جلتا ہے یا نہیں ربر سے جلتا ہے یا نہیں پینسل کا گریفائٹ جو ہے اس سے جلتا ہے نہیں نل پانی ہے اس سے جلتا ہے نہیں اور نمک کے گھول سے جلتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی پدار اگر وہ سچالک ہے یا ہین چالک ہے وہ گنوں کے آدھار پر ہین اور سچالک ان گنوں کے آدھار پر ہی switch with press with toaster with chule آدھ کے ون حصوں کو ٹھیک ہے کچھ کو ہین چالکوں سے اور کچھ کو سچالکوں سے جیسے switch جو ہے جس کو آپ touch کر کر اس کو on off کر نا ہے ہین چالک سے بنائے جائے گا لیکن جو ان کے اندر دھاتو لگی ہوئی ہے جس سے دھارہ پروہ ہوتی ہے اور دھاتو سچالک ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی پھر اگلے ویڈیو میں آپ کو آگے کے بارے میں بتایا جائے گا تب تک اتنا پڑھئے اور اس کریا کل آپ کو جرور کریے گا گھر میں ٹھیک ہے ٹھینک یو